اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ وحدہ لا شریف والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعود باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخزوه وما نہاکم انہو فانتهو صدق اللہ العذیب اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا اجدی اِمَحْفِلِ فَاق اس مسجد دے امام معزن اور ساڑھے شہر دے ناد خان صوفی امانت ری صاحب مرہوم اللہ انہ دی کبرتے رحمتہ دا نزول فرمائے اُنہ دے ایسالِ ثواب بلندی دراجات اور دعائے بخشش واسطے منعقد ہے جس دے اندر آپ سب احباب اُنہ دے رشتے دار اُنہ دے مقتدی اُنہ نال محبت کرنا اُنہ نال پیار کرنا لے ساتھی دوست شہر دے معززین بالخصوص آلِ نبی اولادِ علی صاحب زادہ پیر سید فخر عباد شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی جو اس مسجد دے خطیب نے اور اے خوش قسمتی اُنہ دے پیچھے خطبہ جمعہ سن کے نماز پڑھنے والے آن دی کہ رسول اللہ دی آل دے ایک شہزادِ اُنہ دے سامنے جمعہ دا خطبہ بھی دے دن اور امامت دے فرائض بھی سارا انجام دے دن تو کسے بھی قوم دا بندہ امام ہوئے تو لائکِ تقریم ہے مگر اگر اُدھے وچ ایک اضافی خوبی ہوئے کی ہو آلِ رسول بھی ہوئے تو پھر ایک خوبی اُدھے اندر اور ایک نمائیہ وصف ہے جو اُس دی شان دی بلندی دبائے سارا رانا اکبال سہے اُنہ دے رفاقہ اور اور سوفی امان صاحب دے صاحب زادے کمر الزمان سہے اُنہ نے بڑا خوبصورت احتمام کیتے اللہ تعالیٰ اُنہ نے اُس دا عجر عطا فرمائے عزیزوں اور ساتھیوں کیونکہ ایک سنا خان دے یاد ویچ اے محفل ہے تو ایک جملہ میرے ذہن ویچ چھے تو بولنا چاہم ماشاءاللہ رانا صاحب بیٹھے نے اِدھے اُتے زیادہ توجہ اِنہ دی ڈیمانڈ ایک جو کرن رانا صاحب باقی ساتھی کہ جدو ایسی بچپن ویچ محفل نات ویچ بیٹھے ہوں دیسا نات خانہ کو یا نات شریف شریف پیش کرنے ساتھی اس ویلے ساڑھی محفل نات دے ماحول ویچ اے لفظ نہیں سی سنیا اسی قدی کے فلانا پڑ گیا ہے فلانے پڑنا ہے تو کی پڑے ہے میں پڑے ہے پڑے ہے اے جیڑا پڑھنا لفظ ہے اے ساڑھیاں میں فلانا نہیں سی ساڑھیاں میں فلانا میں چھل نات خان کہنے دے سن زیادہ کر دے سن کہ میں حاضری لگوا لئی یا میں نات شریف پیش کر لئی اے جیڑا پڑھنا لفظ ہے فلانے پڑے آ فلانے پڑ گئے فلانے پڑنا اے لفظ کسے غور قومی چو ساڑے اللہ ہے دے دے اے لفظ بول دے انکی فلانے پڑے آ تے فلانے ایتنے بیچ پڑے آ انہیں انہیں لے کے پڑے آ تو کسے ہی قوم دے الفاظ اور کلچر دوسری قوم اچھ او دو آن دے دے جدو او قوم او دے تو متاثر ہوئے یہ دا مطلب ہے کہ اہل سنتی محافل دا ماحول اور اہل سنتے جو نات پیش کرنے والے سن اگر او نات شریف یا حاضری لگان تو اگے پڑنتے چلے گئے تو او بھی کسی درجے تے متاثر ہو رہے اب پتہ نہیں ہوں میری بات نو سمجھ پائے ہو کے نہیں پائے یہ سڑھا لفظ نہیں ہے میری اگر نوز بیلہ لفظ کفر ہے یہ نہیں کہہ رہے ہیں نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ شرک ہے یا کفر ہے ایسا نہیں کہ یہ رہا کہ سڑھے کلوں کچھ لفظ کی سے قدیل ہے جدو سڑھے کل باعدب الفاظ اپنے موجود سن تو پھر ایسے الفاظ دا ساڑھے ویچھونا اور ایک کلچر دا ڈیویلپ ہونا ساڑھے ویچھو کہ فلانے نو لفافہ مل گیا ہے فلانے نو لفافہ آجے ملنا ہے فلانے پڑھ لیا ہے تو فلانے آجے پڑھنا ہے آج ایتنیاں پڑھے آئے تے ایتنے ویچھ پڑھے آئے ایتنی قیمتیں جھ پڑھے آئے اہل سنت دا کلچر نہ ایسی تے نو اپناڑ دی ضرورت سڑھے ایسی کہ فلان ناتحان صاحب نے اپنی حاضری لگوالے کیونکہ سڑھا عقید ہے کہ اسی نات نہیں پڑھ دے اسی عزور کی بارگاہ ویچ آجری پیش کرنے ہیں اسی کی پڑھنا ہوتے ہیں اسی تے آجری پیش کرنی ہوتی ہیں شاہ اللہ اوسائی قبول فرمات تو اپنے الفاظ وضاقتہ اور کلچر اپنے بزرگان لگ رکھیں سانو کسے بھی قوم تو متاثر ہون دی ضرورت نہیں کیونکہ ساڑھا اپنا ایک کلچر ہے اور بندیانوں دنیا ہونتے بڑے بڑے محفل حمد اور نات پڑھن پڑھن لگ پہنے ہر مکتبہ فکر ویچ ہون نات پڑی جاندی مگر نات شریف نو پیش کرن دا جو اصل وراثت سعبا تو لے کے وہ اہل سنت کو آپ بے شک اعتبار کرنے واسدے دلیل ہوتی ہے حضور دے نات خانہ دی لیسٹ بناو سب تو پہلے تے حضور دے نات خانہ ویچنے تو ہنو رسول اللہ سرکار دے صحابہ نظروں اور دنیا دی تاریخ پڑھ لو جی او جی اونا پیش کی تیئے نات ویسی نات خانی آج تک کوئی نہیں کر سکیا اور تیرفے نہیں آپ مثلا میں ایک تھوڑا جا ہوت بزاد کر دینا کہ تُس ہی اگر مرسیہ اے شاعری لیے سنف اے قصہ میں اگر آپ اہل سنتی چون مرسیہ نکالنا چاہوگے تو آپ نہیں نکال سکو بہت کلیم لکھیا ہوئے گا کسے سننی شاعر میں وہ بھی نات دے اندر ہی کوئی دو شعر سمودی سے انگیے علاگتوں کی سے نے مراسی لکھے کیونکہ ساڑا کلچر نہیں امام علی مقام دی بار گاوچ منع کے باہل سنت نے پیش فرمائے اور روحے نے مگر مرسیہ بقائدہ کی سے نہیں لکھیا کیونکہ ساڑا کلچر نہیں اگر ان کی سے اے دے اتے کوئی پیش شرف تکیتی بھی تو اے انہ دا انہ دی او نکل کرے گا کواپی کرے گا اور انہ دے اگر نہیں جا سکے گا کیونکہ وہ اندے اتے بہت لکھ چکے حالت شیئی ایسی ہی نات ساری جماعتہ اور فرقے رمضان اجتے اسی پڑھ دے وے ناتہ پڑھ رہے ہیں ہر فرقے دے رہے ہیں لوگ ذاکر وی عالم وی مول وی سارے ناتہ پڑھ دے مگر اس دے اصل وارث اہل سنت نے کوئی مائی دلال سنیاں دے برابر ناتہ لکھ سکے نا پڑھ سکے نا پڑھ سکے تجربہ کرنا اور تحقیق کرنا شرط ہے اہل سنت اہل سنت نواللہ نے اے توفیق بخشی کہ نات دے اندر اہل سنت ہمیشہ لیڈ کر دے پوری امت سب تو زیادہ کلام لکھنا اور پڑھنا اور حضور نا اپنی اقیدتا الفاظ دی صورت نظمن اظہار کرنا اے والحانہ عشق دی جو ایک خوبصورتی ہے اللہ نے اے صحابہ تو لے گا اور یہ نہیں میں کہہ رہے ہیں آپ فقط صحابہ نہیں ادھے وچ توانو مولا علی بھی نظر آنگے ادھے وچ توانو جناب ابو طالب بھی نظر آنگے ادھے وچ توانو امام زین العابدین بھی نظر آنگے ادھے وچ سادات بھی نظر آنگے مگر انہ سارے آنہ تعلق بھی اہل سنت زخیرہ احادیث نہ روئے گا نہیں آپ میرے اس نمدروں نہیں سمجھے یہ نہیں ایسی اہل بیت تو بھی کوئی نات کسی اور گھردی کتاب ہی چو بھی نہیں لگی اہل بیت تو بھی وہی نات لگی ہے جو اہل سنتی خطبہ احادیث وچ موجود ہے موجود ہے موجود ہے اور صحابہ پہلے نات خانہ آپ حضرت قاب ابن زہین رضی اللہ تعالی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت عثمان حضرت مولا علی کیسے جلیل القدر لو امائشہ صدیقہ خواتین وچ رسول اللہ سرکارتی نات لکھن وچ امائشہ صدیقہ موجود اور حضور اپنی نات سنونا خود پسند کر دے اور جس طرح اُس وقت پسند کر دے سانو ایسے ہی حضور ہنوی نات سننا پسند کر اور ایک اضافہ کر دا جامو حضور شعراتی خود بھی اصلاح فرمان دے سانو کہ ایسا اے لفظ نہ پڑو اس دی جگہ تے اے لفظ پڑو مگر آج ایسا ہے کہ اگر آپ اسے نات خان صاحب نو یا شاعر نو یا نقیب نو کہو گے کہ بھائی اے درست نہیں لگ دا تے او اصلاح تی طلب نہیں کرے گا او توڑے تے اُلٹا فتوہ لگائے گا کہ بندہ آش کے رسول نہیں این نات او چنگی نہیں لگتی یعنی اسے یہ نہیں کہنا کہ بھائی تو ساں جو بات کیتی ہے میں دیتے غور کرانگا یا کسی عالم تو مزید پوچھلانگے او سکھنے اے نات چنگی نہیں لگتی بھائی میرے استاد فرمان دے سان شیخ العدیس حضرت اللہ مولانا نزیر آمد صاحب نقش بندی رحمت اللہ کہ میں ایک قبر تے گیا مزار تے اللہ وارسان فاتحہ پڑھا تو آپ فرمان دے میں ایک بندے نو بکھیا کہ وہ مزار نو سجدہ کر رہے ہیں تو میں اس نو کیا کہ بھائی مزار نو سجدہ کرنا جائز نہیں پھر عالم سانو نو نا دا حاکسی اصلاح کرنی نکیتی دعا فرمان دے کہ اس بندے بجائے میری گل سمگن دے وہ سجدہ تو سے آتے وہ کہندہ ہے کہ بھائی تسی بابی کا دودھے کبرانتے آن لگ پہ یعنی بجائے اس لے کہ وہ اپنی اصلاح کرنا اس اے کہہ دیتا کہ جنا سجدہ تو روک دے تو آپ بیونا ایسا ہی اس مسئلہ دے اندر بھی ہے اگر آپ اسے بھائی اصلاح کروگے تو اصلاح کرے گا گلو جی اے کون ایڈا مہنود دستا ہے مہنود دستا ہے آپ سارا پتہ ہے تو رسول اللہ سرکار دے سامنے ایک شیر پڑے آگیا لئن الرسول اللہ نور یستدع بھی حضور اللہ کا وہ نور ہے جس سے زمانہ روشنی پا رہا ہے مہنود من سیوف الہند مسلول کہ حضور ہندوستان کی چمکتی ہوئی تلوار میں سے ایک تلوار سیوف الہند جدو حضور نور سیف ہندی آکھے آگیا تو حضور نے نادخان نور روکیا اور نادخان عام نہیں سی حضرت عقاب صن رضی اللہ صل اور حضرت عقاب چھوٹی جی شخصیت نہیں ای عرب دی انہ شعار دی اندر شامل سن جن دا کسید دا کعب شریف جل لٹکایا گیا سب محلق دی اندر آپ دی آپ نے فرمایا کہ میں سیف ہندی نہ کو یہ تھی لفظ بدلو اور کہو سیوف اللہ مسلول کہ محمد اللہ دی چمک دی ہوئی تو تاریخ میں اے اسلام اپنے اندر نوٹ کی تی اور ناری ایک جملہ اور سماعت سماعت اے جملہ میں سید عارف حسین شاہ ساتھ اے جڑا میں گ سنا رہے دو از مش از فرما دے کہ حضور نے دوسرے شیر دی اسلام فرمائی کہ میں ہندوستان دی نہیں اللہ دی چمک دی اتلوار مگر پہلے شیر ایس صحابی نے حضور نور آکھ اس دی اصلاح نہ فرما کہ آپ نے دس یا کہ حضور نور سمجھ نا عقیدہ صحابہ تا بھی یہ تے مور حضور تے بھی لگ کیونکہ آپ نے اپنی نورانیت لفظ تبدیل نہیں کی تا انہوں اتھ ہی رہن دی تا مطلب حضور اس نو قبول کر لینا اس بات دی دلی کہ صحابہ تا یا کی تا درست سیکھ رسول نور تو عزیزو اور ساتھیو اج کل چکے ایک ماحول بن گئے ساڑھے لوگ نوجوان بالخصوص دی نہ دیا تے چھ موبائل ہوں عقیدہ اور دین موبائل تو لے رہے دین موبائل تو لے اشت خطرنات شدید تو بھی زیادہ اشت خطرنات اس واسطے امام مسلم نے اپنی خطاب مقدمہ دے اندر لکھ ہے انہ حاض العلم دین باقی علوم علوم نیوم تسی ریڈیو بنان دوال سکھنا ہے موبائل بنان دی جاج سکھنی گڑی بنان دی جاج سکھنی تو بھی ہے نولجی علمی کمپیوٹر ٹھیک کرنا سکھنا ہے کمپیوٹر بنانا سکھنا ہے وہ علم ہے علم مگر انہ حاض العلم دین یہ جو علم ہے نا یہ فقط علم نہیں یہ علم تمہارا دین ہے فنزرو امن تخزون دین کو تو دیکھو کہ تم اپنا دین کہاں سے لے رہے یعنی تو انہوں فقط دین سمجھ کے کوئی چیز بیج دیتی جائے تو اس نو لے لینا نہیں فنزرو پہلے ویکھو کہ جت تو دین لینا ہے کیا وہ جگہ اس قابل ہے کہ تو دین لیا گیا لوگ آن دے شاجی تو سی بھی ٹھیک گل کر دے اوپ بند بخاری کھول لی یہ اس نے مسلم کھول کے رکھ یہ مشکات پہ یہ سنن نیسائی پہ یہ خطب عدیس نے سارے قرآن پہ ہے بڑا سونا کمرہ ہے تڑی یڑا بند ہے دین پہ دست ہے کچھ بندیاں مسجد بنائی کیا بنایا مسجد بنائی اور انہوں مسجد میں نہیں کہہ رہا انہوں مسجد قرآن آکھ انہ مسجد بنائی مسجد بنانا اچھا کام یا برا کام جنہ مسجد بنائی اللہ انہیں جرنہ تطاف تطاف تفیر جنہ مسجد مدینے اچھ بنا تفیر بندے اور بڑے کرمار نے مدینے میں مسجد بنائی عام شہر اچھ بند نہیں مدینے میں مسجد بنائی تحضور دے ہندیاں بنائی زہر نہ یار جدو ساری مسجد بنا کے انہ انہ بلکل سارا ٹیپ ٹاپ کر کے سیٹ کر لیا تحضور دی خدمت چرد کی تحضور ساری مسجد جاؤ کیسے بندے مسجد اچھ اچھا کام یا غلط کام ایک مسجد بنانا اچھا کام دو جا مدینے اچھا کام تری جا بنانا اڑی دار اڑی امام میں نہ بننے تحضور گئے اللہ دے نبی کو یہ مطلب مسجد بنائی نہیں مسجد اللہ دی یہ مطلب اللہ نے من دی کیونکہ مندر تی نہیں مسجد بڑھائی اور اللہ نے من دی آئی تی مسجد بڑھائی اور پھر سب تو پہلے نماز شروع کرن تو پہلے نبی پاک اڑ گئے کہ حضور ساڑی مسجد دے چاہو کوئی دیویج برائی لیکن اللہ کی فرما اللہ فرما محبوب سونیا بڑھائی مسجد بڑھائی بھی میرے ناتے سدیہ بھی سونیا ایس مسجد جنہی جنہی آپ سمجھ جنہی کہ ایس مسجد چاہ 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 چلو ایک رکھ کے جملہ سنو نکیب ناتخان عالم پیر اس سارے کاش جنگال سمجھ لے کہ ہر مسجد اللہ آپ نے نبی نہیں جان دے جنہی رحمت اللہ اللہ نے تو انت میں ہر جگہ جان دے اجازت کی میں ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی بعد سارے ساتھ جنگ بنائی تو اڈے اندر گوڑ گوڑ تسی بندیاں لڑن نو دیں دیں میں کہ باجی سان ایک سیٹ رہن دے اللہ اپنے رحمت اللہ اللہ نبی نبی نو فرمائے سوڑے نہیں جانا جانا کچھ مسیدہ ایس یعنی جتھے نہیں جانا ہون کچھ محفل ایس یعنی جتھے نہیں جانا ہون کچھ مسیدہ ایس یعنی جتھے نہیں جانا ہون چند یہ اس تُنے ای آگ ای 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 آج جانا ہے پیانا ست حضور ٹر جان دے صاحبہ آپ پہ جانا سی اگر حضور مسیدہ چلے جان دے تو جائے پیچھے صاحبہ بھی جانا سی تو اللہ فرمایا سوڑے جدو تُس ہی نہیں جانا تے زائرے پھر مننہ بھی نہیں جانا تو عزیزم بزاہر کام اچھا ہے بھئی اگر بخاری یہ کتاب حدیث ہیں فلان بڑا سونا محول اٹھو سویر بڑا اسلامی پاک بنی زو گھاڑی لکھی زو بڑھ رب فرمایا وجائے بھی فاللذی نتخذو مسجدا ترارا کفرم متفریقا بین المومنین محبوب بھائے اندرو فرقہ باریت پھیلانا چاندنے اٹھو چورن بیچ رہنے با سی تو انمن نا مندے کوئی چورن بھی ساڑے کھوڑو اللہ سی ساہبان 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 کہو من تو تو انیقین نہیں ہوتا سی من میں چورن بیچ دے جنہ میں ساہبان من 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 میں تاں گا تو اپنی محفل چبو بکر سدی تیسان بیان کرے گا پھر من من میں آکھ ہوں ٹھیک من دے بھائی گلدی سمجھ جانے من مسئلہ اپنے خورو کرنا ایک کمال مسئلہ ہو گالو جی قرآن اور سنت چاہیے سنو اللہ فرمایا سنیا لَمَسْجِدُن اُسِّسَ اَلَتْ تَقْوَى مِنْ اَوَّلِ شَوْء اَحَقُ اَنْ تَقُومَ فِيهِ محبوبہ مسجد ہوئے جدی پہلے دن تو بنیاد تقواتے رکھی گئی قرآن مسجد مخالف نہیں صرف بنیاد کے توجہ کرنی چاہیے مسجد دی بنیاد کس چیز جس بندے دے کیمرے ایڈموسفیر اور پوری جتنی نیٹ تے چیز پہیان انہ دی بنیاد ہی صرف ہے کہ رسول اللہ صحابہ دے حرف اٹھایا جائے حضور دی اہل بیعت نے تنقید کی جائے اور رسول اللہ سرکار تی ذات تک غلط الفاظ بول لے جائے ایسے بندے دی دعوت بظاہر خیر باری لیکن اوہ دے حقیقت شر چھپیار انسان دی فطرت بندے اوہ جن نو مان لے اوہ نو پھر سارا مان لے مثلا کسے مردان جیلئیر تو فالو کر لیا بندے تی تسی جتنے جھوٹ بھی رکھو بھے ان آکھنے نہیں وہ بندہ سائیے کیوں منی بھئی چھنی انہوں چھٹن تے بندے آکھنے انہوں تہی سمجھ لگی بے اقلا فطرت بندے نو ہٹانا بڑا اکھا دے لیکن بھائی صاحب اسی مولوی انجینئر پیر فقیر دے نار نہیں اسی رسول اللہ دے نار جی رسول اللہ دی بات کرے اور سچی کرے اور جی رسول سر آٹھ جائے اور نہ کھانگے بھائی سہیڑتے ہو جائے ایک جملہ سنو جی دے اتے چکے اے تُسان فیر محفل دا اے ہی رنگ تے میں تھوڑا جا اور چند جملے اور ارز کرانگا بندے آن دینے بابے شایئے اگگے اور آن دے اگگے لیکن اگگے کچھ اور بندے بھی بابے شایئے کوئی پھر اس نے لفظ بولیا بدلیا انہیں آکھا بھئی صاحبہ شایئے کوئی پھر اس نے لفظ بدلیا تو انہیں آکھا کہ حضور دے سامنے امام حسن شایئے کوئی امام حسن حضور دے مقابلے شایئے کوئی پھر انہیں کہا کہ اللہ دے مقابلے بیچ یہ برانا طریقہ ہے گستاخ دا کہ سامنے توعید رکھ گستاخ کر دا یعنی ایک پاس سے کہ اللہ دے مقابلے اس کہہ رہے لیکن سب تو پیاری توعید اللہ خود بیان کی اللہ تعالی نے تے قرآن کسی جگہ تے بھی نہیں آکھ کہ میرے نبی میرے مقابلے شایئی کوئی تو اسی رب تو بھی زیادہ تو ہی دنوں جان دے تو سب پہلے بھائی صاحب اس بات نو یاد رکھ جس بندے دے ذہن چوب پہ نکل جان وہ بھائی صاحب انج سمجھو جی مکان دی پیڑی دیوار لکھ گئی دو جی دھانی آن بابا پیڑی دیوار اور واللہ اسی کسی بنگی چرسی نو باپا مندے نہیں تے جن نو قرآن آدھ بھئی باپے نو ان نو اسی کسی چرسی دے آدھ چھٹ دے تبجھو فرمان لوگ کہیں بابیش ہے کوئی نہیں میں بڑا عالم نہیں چھوٹی بات کرنا اللہ فرما دی ان صفا وال مرو من شایر اللہ صفا تے مرو اللہ دیا نشانیاں تو میرا سوال بابیش ہے کوئی نہیں ان پاڑیا واللہ اپنیا نشانیاں کیوں واقع ہے نئے چوتیر نکلے اے سونے دیا جواب آئے گا نہیں اِن اُتِ حضرت حاجرہ دے قدم لگ صحابت ہویا جت باب پہ دے قدم لگ جان اللہ تے انہ پاڑیاں نو اپنا کہہ رہے میں کی میں آخہ بابا شای کوئی نہیں گلدی سمجھ جت اللہ باب دے قدم لگ جان اللہ تے پاڑیاں نو اپنیا نشانیا آخہ تو میں کی میں آخہ جت قدم لگ پاڑیاں اللہ پاڑیاں ہوگئی یعنی باب کی شیئر ہوئی رکو رکو سورہ کاف بلکہ میں ایک توانو ٹپ دینا آپ کو لگر قرآن پاک ترجمہ آڑا ہوئے تو جی نا بچہ خود ریزلٹ کرنا چاہے سورہ کاف ایک باری ترجمہ نہ پڑ لے سورہ کاف ترجمہ نہ سکون نہ بے اس تُبا آدھا کہ بابا شیئر کوئی نہیں دمائے دی مدائے یا پھر پڑ لو یا پڑ پڑ کوئی مان لو بندے آدھنے بابا شیئر کوئی لیکن جی سورہ کاف پڑ اللہ فرمان دی مگر ٹرب ہوئے میں کوئی فتوہ نہیں لارہ میں کوئی گل کاری نہیں رہا اللہ فرمان دی ان کا کتہ رب تعالی جس کتے نے باب پیروی کی تی اگر کتہ ولیان لگ جائے کتے دا تذکر قرآن چاہ گ باب کتنی شیع بار ہون گئے بیجنے اللہ دے قرآن چاہ گئے سن بندیاں دینے کسے بیان کر دے کانیاں بیان کر دے بلکل کر لے لیکن قرآن دی سورہ یوسف آیت پڑھو اللہ فرمان دے کس سے قرآن دے قرآن خود اس وعن کی تا نحن نقص علی کا احسن القصص ہم آپ پر قصے بیان کرتے ہیں در سننا اور یاد فرمان بندان دے بابا شای کوئی اللہ فرما دا وَقَلْبُهُم بَاسِتُن زَرَعِيهِ بِالْوَسِیبْ بھائی آفا جی بیٹھا جڑی آئے یہ بابیش ہے کوئی ریت یہ کتے دا ذکر قرآن جانتی کی ضرورت سننا در ولی غار دے اندر سونگ کوئی ولیاں دا بابیاں دا منکر مارتے سکتا ہے پر آیت نہیں کار سکتا پڑھنا جا کے گھر میرے بچوں ولی غار سونگ 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 سورج چڑے دو پندر گئی ستے پہ بندے دو پھ لگئے تھے تھوڑی تکلیف دیں ایسا ہے کہ نہ ہم سورج چڑے دو پھ بابیاں لگئی کانون دو پھ لگئے چھانتے چھتے چھتری کر لو امبریلا کر لو یا کسی جگہ دے بیٹھو دو پھ لگ دی جی لیکن جا دو پھ لگی بابیاں تو اللہ فرم اللہ فرمایا سورج ذرا سجے پاسے ہو کے لانگ بیرے ولیان بھوپنا لگ تسی یا دیو بابی شای کوئی نہیں اللہ سورج دا روخ موڑ چھٹے بابیاں سدیام آزدیام میں کی میں منلمہ بابا شای کوئی نہیں بابا شای کیا سورج کدھی سجے کھپی ہوئے کدھی لیٹ یہ اللہ دی تقدیر سورج چلنا اللہ تعالی دی قدرت اور اے وعدہ گھٹا نہیں کر گا لیکن کوئی بندہ ایک بولے کہ ولی آرج ستے آئیت اللہ سورج نو کی ہوا کھے ذرا سجی ہو کہ اللہ وطرہ شم سا تُو سورج کو دیکھے گا تَزا وَن کاف ہم ان کی گار سے تَزا وَن کاف ہم ذات الیمین اللہ فرمای گار تو سجی ہو کے لنگ ولی آنو دوپنا لگ اور فیر جدو دوپن لگ اللہ فرمایا ان خبے ہو کے لنگ تو بھی نہ لگ اللہ تے سورج نو سجی خبا کر شڑی باب آنو دوپنا لگ زالما تو کی بی چرس پی نہ لے کپڑے لا چھٹ نہ لے کپڑے پا چھٹ زیادہ پا چھٹ نہ لے بندے یہاں باب بات بے کھیا کوئی توجہ فرمانہ سورہ کاف اللہ نبی حضرت موسیٰ اور حضرت خیدر گے ایک پینڈج پینڈ واریان واقع اسی رات رہن انہیں کہے چلو اسی بابیان مندئی یہاں مطلب ہے بابیان نام مندئی پرانے انہیں انہیں کیا سا رات رہنی یہ تو انہیں نہیں پا جائے اسانی رکھ یہاں مطلب ہے بابیان نام مندئی پرانے آتے کشتی چبایا عدرت موس ساتھ عدرت خیدر تو یہ قرآن چاہے تنا میں دمہ دارا میں تفسیر بھی نہیں پیش کر رہے تفسیر بھی نہیں قرآن انہیں کہا اسی قرآن نہیں لینے تو یہ کتھے لکھیا ہے بجلہ مولوی صاحب مجھ بہت جان انہیں دو قرآن لے قرآن لکھیا انہیں کہا اسی تو اٹھے قرآن کوئی نہیں لینے یہ اللہ والے نے کیا بات ہو جو دولان لگے جو نبی دی فٹا پان چھٹیا جو قرآن فٹا بننا نہ ہوئے تو بابے شیئے کوئی حضرت خیضر نے اور حضرت موسا فٹا نہیں بنیا بابے بنیا یہ فٹے بن دیں بابے نبی صاحب شریعت شریعت بابے بانے ساکتے نبی صاحب شریعت شریعت بابے گوڑے آت بھی ہوند بھئی فٹا لا بھئی فٹا بانو بھی دیں بھگان دی سمجھ ہو دی بھی کوئی حضرت موسا نے فرما بھئی نالے تھی نکرائی نہیں دیا تھی نالے انہ فٹا بان چھڑی بابا میں تیرے دوسر کے جام ایک زونیاں فٹا بنی ایک ظالم بادشاہ جینا ساریاں کشتیاں پکڑ لیں گا گھسپ کر لیں گا کھول لیں گا جی ایب ہو نہیں کھون دا اینا کرایا نہیں لیا اسی فٹا بان چھڑی کم از کم فٹا ضائع ہو ہے کشتی بچ گئی تو ساڑے بابے کشتیاں بچان دینے قرآن سے لکھے ہوئے تو صرف یارویں پیر دی کشتی دکھلوتا کشتی قرآن جو ہے گلدی سمجھ جائی کہ نہ یا پھر قرآن چوہ ایتا کٹ ہوگی یا پھر مننا پھوے گا بابا کھلوتا دریاد ایس پاس اندیت وند دریاد ایس پاس بابا شای بند یا دینے تو بابے شای کوئی ظالمات تو قرآن پڑی ای نہیں تینوں کے ساکھ ہے بابا شای کوئی سنو سمجھو اور یاد کر لو بار نکلے لگے تے قد ڈگی گی حضرت خضر عرض کرتے سون آدرا نال لگیا لیا قد مزدوری دیوار کرنی مزدوری دیوار دیوار کیوں کری فرما جی گالے پین ڈالے آدی گالے نا یتیم بچیاں دی جن دی 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 اللہ دے قرآن اللہ دے ایک نبی ایک ولی ولی جن دی 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 بابا گزرے ہے جن رب نو پیار لگ دا اگر آیت وکان ابو ہما صالح قرآن چنا ہو دی درویش زمدار اللہ تے بابیاں دیا نس دیا دی 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 تو کتھے سمجھ لیا ہے بابا شایئی کوئی پرابلم میں بندی آج بابا بیک خیا کوئی ہاں بابا بیک انہا دی گل سنا دے میرے مرشد سید مہینو دن چشتی اجمری رحمت اللہ 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 بابی مزار تے بیٹھے میں چلو بڑے بزرگ بیٹھے فرسان اٹھے دی دس سن بابی 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 جن چالی دی ہوگئے بیٹھے اٹھے دس سن گے بابی لہ میرے مرشد کریم اٹھے فرمان نے گنج بخشے فیض آلم مزہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل را را نور نا کسارا پیر کامل کامل پیر 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 جن بابا نکال نہیں کر لے اسی بابا مننے سید علی حج بیر اسی بابا مننے سید محر علی اسی بابا مننے سید جماعت علی اسی بابا مننے فرید و دین بزود گنج شکر رحمت اللہ لہ این بابا جن ان اسی بابا مننے جن بابیان دی تُس مسال دی ساٹھے بابی نہیں ایت اوئی گل بیڈا کو کمارٹی چھوڑ ہوئے پرچہ سانہ لیان تی ہو جائے پیجی اسی چھوڑ نہیں ساٹھا منڈا ہے جد نہیں سانوی نال بھڑے ہے بھڑے نہیں پڑھے کمارٹی چھوڑ ہے لیان تی بنگیاں تے چرس یا تے مقدم ساٹھے تے نہ کرو اسی احل سنت اسی انہ بابیان مننے جن بابیان پران منوائے تے نبی دا سونا فرمان منوائے دو نمبر جہلی بابیان ساٹھے کھوڑ گل نہ کریا کرو اس فرق نو سمجھ کہ جی ہو بھائی صاحب بھائی صاحب گل بابیدی کر دے تو ان بابیدی سے آنی بابیدی سے آنی کرانے علامہ اقبال اور آپ نے ملفوظات دے اندر علامہ اقبال امد اللہ نے کلیات دے لکھا ہے جو فارسی کلیات نے اقبال دے اقبال فرمان یزید اس سب تیفور آپ تو کسے پوچھ خربوزہ نہ کھان دے تو آپ نے فرمایا میرے کوئی حدیث نہیں پہنچی کہ حضور کی میں کھان دے سان چونکہ حضور تناول فرمان دا طریقہ نہیں پہنچ تو میں خربوزہ نہیں کھان دا کہ حضور تی سرنت خلاف نہ کھال اے باب بھئی تو کھڑے باب بھئی بنائی پھر میں حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ مسجد چون نکلن لگے سجا پیر بار چرک تو رکھنا دے خباسی رون لگ تو خاجہ محمد معصوم رحمت اللہ نے پوچھ ابا جی کہ رون دے کہ وہ ایک قدم تی 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 اٹھایا تو اٹھا لیا بھائی صاحب اے باب بھائی ایک قدم وی شریعت خلاف اٹھان تے درد 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 باب بھائی شیعی کوئی میں کہ بھائی صاحب باب بھائی جی گھوڑیا تے بہج والعادی یا تی دب ہا بھائی صحابہ اکرام کے گھوڑے تے بیٹھ اوڑ اللہ اس گھوڑے دے قدم اٹھ ناڑی دھول دیا میں کسم اٹھ انہوں کی پتا ہو اے نیس پتا باب بھائی یا کی شیعہ ہون دیا حضرت صاحب یہ باب شیعہ کوئی نہ ہون سنو بھائی صحیح مسلم دین در حدی حضرت عمر دا دور سی یمہ نے چکا فلا آیا تو آپ فرما دیں تو آڈیج کوئی اویس ہے حضرت عمر فرما دیں تو آڈیج کوئی اویس ہے بندیان دن باب شیعہ کوئی انہا خیجی نہیں پھر کاف لائے آپ نے پوچھا تو آڈیج کو اویس ہے یا آپ نے فرما اویس میرے نبی پاک سرکار نے فرما سی کہ تو آڈیج کوئی اویس آئے گا اویس اللہ دی بارگا اویس مقبول اگر اویس اٹھا لائے اللہ تقدیر بدلے وہ دی گال نہ بدلے لاؤ اکس ما اد اللہ اپر رہو باب او ان دن اگر اویس اٹھا دے کسی گال لتے تو رب اپنی تقدیر بدل چھڑتا ہے بابیاں دی گال نہیں بدلتا پوری کر چھڑتا ہے یہ حدیث ہے اے حدیث پڑھن لگیا گھو دو آدھا جے لو اقسم اللہ اگر وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالی ان کی بات کو رد نہیں کرتا اللہ ان کی حضرت عمر درجہ صحابی یتفائی حضرت عبی صحابی نہیں صرف باپے نہیں تو حضور نے کیوں فرمایا کہ عمر دے دعا کر آیا اس واسطے ساکھ بندیان بتا لگ جائے بابیاں دعا کر آنی چاہی حضور جان دے پندرمی صدی یہ چھ بابیاں دے ملک رہا ہونا ہے اللہ تو مگیا کرو عام مگیا کرو عمر بابے کو دعا کر نہیں حضرت عمر نے بابے کو دعا صحیح مصرم جدیس ناویت فقیر دی مدار حضرت عمر نے حضرت عمر کو دعا کرائی اور حضور دے کروائی تو سی آگ شڑ دے بابے شاہی کوئی بائی صاحب لتر بیاء ہونا چاہی سکہ کام نہیں دے چمرے دا لتر ہوئے تو بیجیا ہوئے کو رکھ ہوئے ایک ایک بندہ عید بڑھ دا جائے ایک دماغ ہوگ دا جائے پھر ایک قدیس پڑھے تو دماغ ہوگ دا جائے تاکہ بابے آن دے مولکران وہ سمجھ آف پھر آپ پہ بنین انہوں دی تیسی گرلی نہیں کرنے جنہوں قرآن منوائے جنہوں میرا نبی منوائے سورت کھلو تری سو تے نو سال ولی ستے رہے ایک عرف غلط فقیر جمہ دار اس گل تے تری سو تے اتے نو سال تری سدیا تے پھر نو سال بابے ستے رہے جی 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 اللہ سنے انہا چر بندہ سہیں کی میں ساکت ایسی تے پانچ کھنٹے سا انہیں اندر دون دی فرمایا وَنُقَلِّبُ هُم ذَات الْيَمِين وَذَات الشِّمَال اللہ فرمایا مُڑ بابے جو آئے میں پاس پلٹ دارے وَنُقَلِّبُ لَوْز ناون قرآن اچھتے فقیر دی مَدَار وَنُقَلِّبُ هُم ذَات الْيَمِين وَذَات الشِّمَال پتر نکیون تے ماما پاس پلٹ سنیا لَوْز جی ولی ستے انہ تے اللہ پاس پلٹ دے ولیاں دے پاس پلٹ دے تے جی دا ولیاں دا منکر ہوئے اونا دے توجہ کرتے بھئے ترائے سو تنو سال ولی ستے رہے مَن کوئی مائید الال بند دے ناون ولی تیا بڑا پساب نہیں ڈاک سکتے میں گیا بھائی صاحب تو انویٹی بھوڑی مسال ہی لبی یہ دین آستے رو جی ولی تیا بڑا پساب نہیں ڈاک سکتے بھائی صاحب عزیزو اور ستھ یا یہ کرامت ہے بھکو ولی اپنا پشاب ڈاک لے تو ولی منیا جائے گا گل سمجھو نا اگر کوئی بندہ اپنا پشاب روک لے کیسے میڈیکل سائنس دے طریقے نہ تو کیا اس نے ولی من لے جائے گا کیونکہ یہ ولی ہے روک دین دی لکھ کرے دین دی حفاظت کرے دین دی حفاظت واسطے کفر یاد حضور دی دی دا پیرا دے کے بند بن نے فقیر دی دی ماد روک الہاد روک بے دین نال روک تجیرہ ایک آر جائی ہو ہی باپ باپ عجی وہ غریب کرنا بندے کر بندے کر عزیزم سنی سمجھئے اور میں اپنے سارے بچے ان ایک جملہ سمجھا کے پھر گل کر گل کسی اعتراض کرنا لے دے اعتراض تو پریشان نہ ہوگیا جتنے لوگ گھون نیٹ تھے آکھ اعتراض کر رہے دین تھے اجے تک کوئی اعتراض بھی ایسا نہیں نہیں جیڑا پچھلی تاریخ دین دیا دشمنہ نے دین تے نہ کی تا ہوگئے سارے پرانے اعتراض نے فرق کی ہے اگر کتاب ماں چاہے ان نیٹ تے آئی کتاب ماں تک سارے ان دی رسائی نہیں سی نیٹ تک سب دی رسائی ہو گئی اور اعتراض لوگ سامنے آگئے جیڑا 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 سنی علمان ناؤ بڑی مداری نالدہ سریعات اسی لفظ نوٹ ہو رہے سارے بلہ در بیدی کٹھے اوکے ایک اعتراض ایسا حضور دی تے نہیں کر سکتے جیڑا 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 علمان ناؤ دا بس آپ ایک میربانی سمجھو امام امام مسجد دور ہوندے عالم دین اب اس فرق نوی یاد رکھ کرو تو اٹھا پرابلم میں تُس امام مسجد نوی پی ایج ڈی سمجھی بیٹھے ہو دی تو امام مسجد صاحب دی دی مداری عدان دی ناؤ نماز پڑھانا آلم عالم ہوندے سلیادہ اگر آپ کوئی مسئلہ درپیش ہوئے تو میرا بیٹا ہوندے واسد عالم دی طرف رجوع کرو فس اہل ذکر ان کنتم لا تار اے تُس لوگ پھر آئی میں مساجد تی سوال کر دی اگر نہیں اگر انجی اگر 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 جان چھڑانا آج گال پران لا چھڑ لہذا آپ واسد لادم کہ آپ عالم کو مسئلہ پڑھو قرآن ترے سوت نو سال ستے رہن باپے کچھ یا نبی نے یا ولی نے اکھنگے ولی نے ترے سوت نو سال غارج رہن اٹھے بندیان ملے بندی ویکھے بندیان ملاق آدم پھر سونگ سوال بھئی وہ جو ستے پہ ستے رند اٹھانے دی ملانے دی وکھانے دی تمور سلانے دی ضرورت کی اس واسطے خالے کے کائنات نے بندیان مدسی ہے جی میں ترہ سدیاں غارج سلا سکنا تے مزارج بھی سلا سکنا سکنا لیکن یہ انہ ہوئے کوئی دون کے میں دکھائیے عزیزم اللہ باپے بڑی شہ لیکن رب دانا یہ باپے ڈھونڈیا توسری پکی سیکرٹ پین نے باپا سمجھی بیکھے ہو جائیں بھانگدہ دورہ آکے رکھے ہے بھانگدہ مست لوگ نے باپے نہیں باپا ہو میرے امام محمد رضا فرما دیں جس کی ہار ایک عدہ سنت مصطفی ایسے پیرے طریقہ پیلا کنچلا کنچلا ہم تو بابا امام محمد رضا کو مانتے ہم تو بابا مجدت لفظانی کو مانتے بندی آدھن لوگ بابے پشاب نہیں روک چوڑی بابے تا کم پشاب روک نہیں وکھڑی نا سن لے آخری جمعہ بول رہی ایک پاس پورے اندوستان دی بادشاہ اکبر اور اکبر دینار سارے علماء سو اور دین رسول اللہ دیتے حملہ کیتا اور ایک نمہ دین اجاد کیتا دین الہی جنہیں بچے تاریخ نو جان دے نو جان دے اڑ گئے کہ اکبر نے دین الہی نمہ دین بڑھایا اور سرکاری سرپرستیج اس دین نو نافذ کرنا اکبر تھی ساری حکومت اکبر دسارہ پیسہ اکبر دسارہ تن 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 سارا روک ایک باپ نے کلے نے باند باند دی ساری بیٹ انہیں مجدد پاک نے کلے روک جیل جگہ نے مسیبتہ مرداش کی لیا لیکن اقبال کندر کرتا نہ چکی جس کی جہاں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار باپ بیدہ اے مسیح کے بے دینی دیا اون سلا بنا روک 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 تیجے کسی نو نا یقین دا ہوئے پاکستان گی اندر بی کچھ لوگا نے حضور تین نو نقصان دینا صرف ایک شک ایک آئین دی شک بدلنا چاہی ایک بابا اٹھے مسیح تے بیٹھے اختلاف آپ نہیں دکھاتے کوئی بابے نہ من مسیح تے بیٹھے اے دستو بیل جے رڑے بابے نے روک یا نہیں روک نہیں بیرے بلکل اتفاق نہ کرو کیسے بابے نہیں من نہ من نو نو تزی بھوٹ عمران ہوتے اور شریف ہوتے میں گندی نہیں کر رہا میں صرف ہنسی گلپ یا کرنا بیٹھے ڈو نائنٹی فائم شک دا نام سی کوئی تے او بدلی بدلی بابے اگر باند بنے یا نہیں بنے با یا بابیاں دا کام پیشاب روکنا نہیں بابیاں دا کام کی ہو جوڑے آن دی نو کب لگا درو کر 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 لیکن لیکن ایک یاد رکھ بائیو بابے بڑی شاہ پتر کوئی گال سن لاؤ تے پلے نام بنے کر کچھ بندیاں دا مزاج انجدہ اندہ تبییت انجدی اندی اندی انہ لیا بڑی بی بی دی سی مرگی پکائی ہو انہ حجت کرنی اندی اندی گمار دی دار منگ گا دی تے سامنے سامنے دن واند یار آج دار بڑی تیسٹی بڑی کوئی تیسٹ دار چھتا صرف بی وی سننے نا ہوں دی سمجھ دار کی تیسٹ ہو نا دی سی مرگی دی برا پر تی نہیں سنے بڑی کرتا صرف ہو نا بی دی سامنے تھوڑا نا 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 دی سا بچ آ دی سنے سنے ساری عمر اپنے مولوی کو سن دیا رہا ہے کوئی نہیں پلے بننا نیٹ تو میں آنجو سنے آنجو سنے آنجو سنے آنجو سنے آنجو سنی لے آئی بھائیہ کو جو مقابلے میں چکو ساتھ لے تو بھی سنو تھی لے یاد رکھو کسی کتاب وچ حدیث دا آ جانا اس گلدی نہیں دلیل کیو حدیث قابل عمل بھی مثلا ایک صرف مثال دینا آپ صاحب علم لوگ بٹھے ہو بخاری شریف حدیث ہے کہ حضور کھڑے ہو کے پشاب کیتا ہے اور ایک بار ہی نہیں چار جگہ ٹھیک ہے لیکن تو سی کھڑے ہو کے کر دے ہو یا بے کے تو حدیث بے کے کرنا لی بھی ہے لیکن ایک حیصلہ علماء کیتا ہے کہ اوہ حدیثاں چھوڑیاں جان گئی آنجو اے حدیث رہی جائے تو کسی چیز نہ حدیث ہونا اس گلدی دلیل نہیں میں علیوہ علیوہ نہیں حدیث نو چھوڑنا کسی نو اے ناسخ کیے تے منسوخ کیے اے فیصلہ پہ حساب علماء کرنے کی یہ نا دیئے ڈیوٹی لگیئے اے کتاب جا گئیے مگر قابل عمل پہلے گدے لگوشت خاندے سان لوگ متاکردے سان لیکن کوئی حدیث بخاری شریف حدیث موجود ہے متاکرنے آنجو لیکن اُدھ مقابلے میں اچھ حدیث موجود ہے حضرت علی اس حدیث تراویی ہے کہ رسول اللہ سرکار نے اس تو خیبر دی جانگ دے موقع تے منع کر دی تہل یادہ ہون منع ماری حدیث لئی جائے گی نہ کہ حضور رفع یہ دین کر دے سان لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دین الا اُسلی بیکم صلات رسول اللہ میں تو انعوضور پر کی نماز پڑھ کے بھی خاماں فصل اللہ پھر نماز پڑی ولم یار فایدہی اللہ فی اولی مرہ مگر اُنہ پیڑی مرتبہ ہاتھ اٹھائیں تو پھر آپ نے ہاتھ ہے تو اے فیصلہ علماء کرنگے ایک کڑی حدیث لینی اور کڑی حدیث آپ ایک قدیث سون کے تپاجنا بگیا کرو بھائی ایک کڑی نال بندہ پنساری نہیں بندہ پنساری کل دیر ساری چیزیں ہوئی ہیں وہ آلہ تھے ایک حدیث بات نہیں تھے تو پاجبہ کے دینوں اندر ان کے لئے مولوی لب پہنا تھے میں حدیث ہوں دیا کے رکھا ہوں بہت دوسران کے لئے پٹیٹی نے چاڑے آس اگو انہ نے نہیں پتا اب میرے کڑی ایک کڑی ہے تو مولوی کل پوری اٹھی اصل بچے اصل مولوی سمجھے ہی تو سب تو پہلے میرے پچے اس فرق لو یاد رکھو کہ امام مسجد چور عالم فرقو امام مسجد تو آٹے چو بھی کوئی بندہ ضرورت ہوئی تھے کہ کھڑا ہو کے پڑھا سکتا لیکن ضروری نہیں کہ وہ پورا عالمی ہوگی پورے عالم کو مسئلہ پوچھو یہ میں سپیشلیسٹ ہوں دیں مثل میں توانے دسنا کے سید مخرشاہ صاحب نے یا ساڑے شہر علامہ عرفان شدیقی صاحب نے انہوں نے اس کی ذمہ داری لائیے کہ جیڑا بچہ آوے انہوں نے پورا ٹائم دینا ہے وہ مغرب تو بعد بھی بیٹھے ہوں دے نہیں فجر تو بعد بھی بیٹھے ہوں دے نہیں آپ جس ٹائم مناسب لگے انہوں نے جا کے اپنے مسائل دا حل پچھو اور گھبراؤ نہ کہ اے بندہ فلانی کالپیا کردہ ہے پیاندہ ہے بابیش ہے کوئی نہیں پیاندہ ہے صاحبہ شہ کوئی نہیں یہ ساڑا کی بنے گا یہ اگے کئی باری طوفان چڑھنے تھے لائے گئے رہے اللہ دے فضل نار حضور دہ دینے حضور دہ دینے فنزرو امن تا خدو ندینکو یاد رکھنا جے تو سا دین لائے کتھو رہے بھائی صاحب کوئی گل ناگوار گدری ہوئے تو اس نو جانے دینا اسی پھر بابیان دے منن نا لیا ساڑا ذرا انج دی طریقہ سمجھان دا کہ ہو سکتا ہے کوئی گل ذرا ڈٹی لگ گئی ہوگا تم آف کرنا میں ویسے تو انہا پنا سمجھ گئی سمجھا ہے اے میرے آپ اے مولوی فخر عباس بڑا پیارا بندہ ہے تے من بڑا محبتیں دینا تے تے اے بڑا پیارا بندہ ہے تے اے دنال پیار رکھا کرو اور یقین کرو ایسے اچھے اور سلجے ہوئے خطیب اور پھر سید اے اے دے آسانی نالنے لبزے تو اٹھے کھل ماشاء اللہ انہا دیلیوٹی لگی ہے انہا نو ذرا سمال کے رکھا ہے ہاں جی اے انہوں مشہور بڑے نے تے اے نا ہوئے تو اٹھے کھلوکے دے اوٹی جان اہا ذرا سمال کے رکھا ہے سید صاحب نے تے لوٹے لڑے نے تے پیار کرے آجے میں بھی لوٹ تو یہ پیار تو یہ نہیں کہیں نہ ہونا اللہ انہوں نے برکت دے